ملٹی وائر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ٹریول ہسٹری پہ کہ آپ ایک ہی ریٹرن ٹکٹ میں چار سٹیکر ویزاز کیسے حاصل کر سکتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف غائص بات یہ ہے کہ آپ پاکستان سے تھائی لینڈ کا ویزا حاصل کریں گے جو کہ تقریباً پانچ ہزار میں آپ کو پاکستان سے تھائی لینڈ کا ویزا مل جاتا ہے تھائی لینڈ جانے کے بعد آپ کموڈیا کا ویزا یعنی کہ تھائی لینڈ میں مجود کموڈیا کی امبیسی سے کموڈیا کا ویزا اپلائی کریں گے جس کی فیز تقریباً پچپن ڈالر یو ایس ڈالر ہے اور یہ ویزا لینے کے لیے آپ کو اپنے شناتر کارڈ کی کوپی اور پاسپورگ کی کوپی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو یوں آپ کو تقریباً تین چار گھنٹے میں کموڈیا کا ویزا مل جاتا ہے کموڈیا کا ویزا لینے کے بعد آپ بائی روڈ بھی کموڈیا جا سکتے ہیں تھائی لینڈ سے اور بائی ائر بھی جا سکتے ہیں بائی ائر بھی جو اس کی ائر ٹکٹ ہے وہ کبندہ سے پندرہ ہزار پیا ہے جو کہ ایک چیپ ائر ٹکٹ ہے اس کے علاوہ آپ تھائی لینڈ سے ہی لاؤس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تھائی لینڈ میں لاؤس کی امبیسی موجود ہے جو کہ آپ کو تین چار دن میں اپلائی کرنے کے بعد ویزا پروائیڈ کر دیتی ہے اور آپ اس کا ویزا لینے کے بعد بائی روڈ یا بائی ائر لاؤس جا سکتے ہیں تھائی لینڈ سے یا آپ کموڈیا سے بھی لاؤس جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چوتھا کنٹری ہے وہ ہے ویتنام ویتنام کا ویزا لینے کے لیے آپ کو انیمیٹیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ ایزی لی آپ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں تھائی لینڈ سے ہی تو ویتنام کا جو انیمیٹیشن لیٹر لے کے آپ ویتنام کے لیے فلائی کر سکتے ہیں یا بائی روڈ جانا ہو تو جا سکتے ہیں اور وہاں آپ جب ائر پورٹ پر پہنچیں گے یا ان کے بارڈر پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس بورڈ پر ایک سٹکر ویزا لگا دیا جائے گا یوں آپ کے پاس چار کنٹری تھائی لینڈ کموڈیا لاؤس اور ویتنام چار سٹکر ویزا آپ کے پاس بورڈ پر لگ جائیں گے اس طرح آپ کے پاس بورڈ کی ورث اچھی اور بہترین ہو جائے گی اور آپ کے چار ممالک کی اچھی ٹریول ہسٹری کیونکہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ تھائی لینڈ کموڈیا ویتنام لاؤس یہ ٹورسٹ کنٹری ہیں اور ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ اچھی کونٹ کی جاتی ہے تو اس طرح آپ کسی بھی اچھے کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اپنی جو ہے کہ ٹریول ہسٹری سٹرونگ کرنی ہوتی ہے آپ کے ٹریول ہسٹری جو ہے آپ کی آپ کے پاس بورڈ کی ورث بڑھا دیتی ہے جس سے آپ کو کسی بھی اچھی کنٹری کا ویزا لینے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ جب بھی کبھی کسی بھی کنٹری کا ویزٹ کریں تو اس کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کنٹری کے مینز کے آپ کے پاس ریٹرن ائر ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے نہ تو آپ کو پاکستان سے فلائی کرتے وقت نہ ہی لینڈ کرتے وقت اس کنٹری میں آپ کو بسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو مزید ایسی انفرمیٹر انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں اور دیکھتے رہیں شکریہ